حسن ربی جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو بھوکا نہیں مرے گا اور میں گارنٹی لیتا ہوں سرکار کا ادنا امت ہی ہونے کی ایسی سے کہ اگر سرکار کی ڈیوٹی سمجھ کر تو دین کا کام کرے گا خواہے خود اپنے وجود سے دین کا کام کرے گا یا اپنے دھن سے اپنی حرال کمائی سے سرکار کے دین کو طاقت دینے کے لیے کوشش کرے گا تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ چاہے تو دنیاوی کاروبار نہیں بھی کرتا تو وہ اپنے آپ کو عالم آخرت بنائیں دنیا کے روپے ٹکے جو ہیں ان کو اپنے علم کے ساتھ نہ کمائیں جہاں سے زیادہ پیسے میرے چلو اگلہ جمعہ ہوتے پڑھاؤں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہے تھے مصر اس جگہ سے ان کو مصرلی کی مثال دیتا ہوں ملتا ہے ان کو چار سو روپے کسی نے کاروبار کہا کہ حضرت آپ تقریب تو بڑی اچھی کرتے ہیں ہمارے پاس تشیب لے آئیے ہم آپ کو پانچ سو دیا کریں گے تو انہیں فوراں بس اپنی اینجمن کو بتانا بھی دوبارہ نہیں کرتا تو چلو گئے چلو گئے بات جا کے پیغام پہ ہی دیا کہ بھئی میں آئندہ نہیں آوں گا اپنا پانچ سو آگے پھر اسی طرح کسی نے کہہ دیا میں سات سو دیا کروں گا آج مارے پاس آج دو کوئی یہ نہیں دین کا کام یہ سرکار کی ڈیوٹی سمجھ کر آدمی جو ہے اس کو کرنا چاہے اور میں گارنٹی لیتا ہوں سرکار کا ادنا امت ہی ہونے کی ایسیت سے کہ اگر سرکار کی ڈیوٹی سمجھ کر دین کا کام کرے گا خواہے خود اپنے وجود سے دین کا کام کرے گا یا اپنے دھن سے اپنی حرال کمائی سے سرکار کے دین کو طاقت دینے کیلئے کوشش کرے گا تو میں اس بات کا اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ چاہے تو دنیاوی کاروبار نہیں بھی کرتا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو بھوکا نہیں مرے گا وہ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے کتنا زیادہ 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 تو اپنے چاہنے والوں کو اپنے جو اس کے کمی ہیں ان کو نہیں دے گا خیال کرو پتھروں کے اندر بند جو کیڑے ہوتے ہیں جن کو باہر سے نکلنے کا آنے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں کوئی امپورٹ کر لیں کوئی چیز یا ایکسپورٹ کر لیں کوئی راستہ ہی نہیں ان کے لئے تو میرا مولا تعالی وہاں پر ان کو بھی رزق دیتا ہے کیا وہ تمہیں ہی رزق دے سکتا ہے دے گا ضرور دے گا پر آزمہ کر آزمہ کر کہ یہ مجھے چھوٹ کا رزق کے پیچھے بھاگنے والا وہ نہیں اگر ایسا ہے تو گھر رب تعالی کی طرف سے اس کے لئے پھر یہ ہوگا کہ جہاں پھر ہم اپنا کام کار ہیں ہمارے کام کار نہیں ہیں اور اگر بھوک برداشت کر لیں پیاس برداشت کر لیں سردگرمی برداشت کر لیں اور اپنے جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی سے آدمی نہ ہٹے ڈیوٹی اجام دیتا رہے تو پھر کچھ دیر کے بعد کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالی اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور دنیا کا مہتاجی ہو نہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا جو کام ہے یہ اس کی اصل ڈیوٹی جو ہے وہ علماء دین دے رہے ہیں علماء ربانی علماء دنیا نہیں آپ فرق سمجھتے ہیں نا علماء دنیا نہیں علماء دین اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ سرکار کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے بہت بڑا کہ آپ کسرت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کرتے رہے ہیں صلاة و السلام علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ وعلیٰ حالی کا صحابہ یا حبیق اللہ کسرت کے ساتھ اور سرکار دعوانی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے ایک بہت بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم سرکار دعوانی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو کبھی بھی بولائیں نہ اپنے دل سے بولائیں نہ بلکہ ایک دنیا بھی کاروبار میں ہوں تو تو بھی ہتھکار والے دل یار والے سرکار کو بلائیں نہیں جیسے صحابہ اکرام کہتے تھے تعالیٰ آؤ نذکر رسول اللہ آویں چھوڑو ان باتوں کو آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں پھر کوئی بیان کرتا کہ سرکار یہ فرماتے تھے سرکار ایسے تھے سرکار ایسے تھے کوئی کچھ کہتا سنتے سناتے وہ سارے پہ تو بہت بڑا حق سرکار دعوانی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرکار دعوانی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں کسرد کے ساتھ کسرد کے ساتھ جو سرکار کا ذکر کرنا ہے اس کے اندر سرکار کی نات خانی بھی آتی اور سرکار اپنے نات خان کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں سرکار نے بڑی بڑی ان کو دعائیں دیئیں مگر وہ وہ نات خان تھے جن کو دعائیں دیئیں وہ ایسے نات خان تھے کہ جو کچھ وصول کرنے کی خاطر وہ نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم سمجھ کر یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں سبحان اللہ اس طرح کے نات خان جو ہیں جو مانگتے نہیں لالچ نہیں کرتے ان کی حوصلہ افضائی کرو ان کی حوصلہ افضائی کرو ان کو بلائی کرو اور سرکاریں تو علم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات خانی یہ بھی سرکار کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور باقی آپ حضرات جو ہیں ابو خود ان میں سے ایک ایک پوائنٹ کی تشریح کرنا تو آدھی آدھی رات اس کے لیے چاہئے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی محنت کی ہے جتنی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے پار بھی آپ لوگ حمل کریں سارے کسی نہ کسی آپ تک بھی حمل کریں مگر کوشش یہی رکھیں کہ سب پر حمل کریں نیت یہی رکھیں یہ نیت کر لیں اور پھر جو ممکن ہے وہ سرکار کے لیے کر دیں تو اگر ایسا آپ لوگوں نے کچھ کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری بخشش کے لیے یہ سارا کوئی اتنا ہی کافی ہے وآخر دعوائیہ الحمدللہ